سبسکرائب اور دونٹ فرگیٹ تو پریس دی بیل آئیکن تو گیٹ نوٹیفائیڈ وینیوری اپلوڈ ا نیو ویڈیو اور انڈیا کی آرمی اتنی بڑی ہے کہ وہ طالبان اس طرح کا کوئی میسک کر ہی نہیں سکتا انڈیا اتنا پاورفول ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کو میں پاکستان کو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کھڑو ادھر وائز وی ویل بوم یو انٹو دی سٹون ایج یہ بدلہ لیا ہے انہوں نے افغانستان کی لوگوں پہ پاکستان کی لوگوں پہ کہ اگر پوری دنیا بھی کھڑا ہو جائے امریکن کے خلاف امریکہ کہتا ہے اگر ہم کسی کو مارنا ہے ہم جا کے ماریں امریکہ کیا لینے گیا تھا افغانستان میں اور کیا وہ اس نے حاصل کر لیا اگر القاعدہ کے سربراہ کو ماننا اسامہ بن لادن کو ماننا مقصد تھا حملہ یہ ہے کہ پاکستان چین روح سران یہ جتنے اس خطے میں ملک ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اب جو گیم وہاں پہ سٹارٹ کی ہے ان میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ان ملکوں کو بھی جن ملکوں نے اس کے اس ایجنڈے کے پورا ہونے میں شاید اس کے مطابق کام نہیں کیا اس کی مدد اس کے مطابق نہیں کی ان کو بھی کوئی مزہ چکانا چاہتا ہے لہٰذا وہ اب یہ ساری کوششیں کرے گا ایرالی صاحب ایک بڑی انتھق سے یہ جنگ تھی اور اختتام پذیر ہوئی ہے جس کو امریکہ کی شکست کی صورت میں ہی کہا جائے گا کہ اختتام پذیر ہوئی ہے تو پھر بیس سال میں کیا پایا امریکہ نے اتنے ٹریلین پیسے بھی خرچ کر ڈالے اور اتنا جانے بھی گوان ڈالیں کوئی فائدہ ہوا یا صرف خسارہ ہی خسارہ ہے حساب کتاب میں دیکھئے یہ کیا ہماکت کیا ہے یہ امریکنوں نے انیس سعودی مل کے ایک دو تین جہاز میں نیو یورک پہ اٹیک کیا ہے انیس لوگ تھے جس میں سے سب سعودی تھے اور آپ نے کیا کیا آپ نے آکے افغانستان پہ حملہ کر دیا کیوں اس لیے کہ اسامہ بن دادن تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اسامہ بن دادن جو تھا وہ ملا عمر جو تھا وہ کہہ رہا تھا میں دوں گا اس کو میں دے دوں گا آپ کے حوالے کر دوں گا مجھے تھوڑا سا ثبوت دیں تھوڑا سا ثبوت دیں کہ یہ آدمی نے اماقت کی ہے آپ کے خلاف اس لیے کہ اس نے ادھر ہم نے اس کو پناہ دیا ہے اور اگر اس نے کوئی غلط چیز کیا ہے ہمیں تھوڑا سا پروف دیں انہوں نے کہا کہ فوراں دو یا ہم آرے ہیں اور پاکستان کو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کھڑو اتر وائز بیول بوم یو انٹو دی سٹون ایج یہ بدلہ لیا ہے انہوں نے افغانستان کی لوگوں پہ پاکستان کی لوگوں پہ اور پھر اگر یہ ہماقت کافی نہیں تھی انہوں نے جھوٹ بول کے عراق پہ حملہ کر دیا ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا شروعات یہ پیس اٹمینز یا آپ کے خیال میں امن آئے گا ملک میں دوسرے ملکوں میں ہمارے ملک میں ان کے بارے میں امریکنوں کے اور نیٹو کے بارے میں دلکل نہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا امریکنوں نے وہ کیا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تو جرمنی اور اور اٹلی نے مسلینی اور ہٹلر نے لیگ آف نیشنز کے ساتھ کیا تھا تباہ کر دیا اس کو نیوٹرلائز کر دیا اس کے معنی کہ اگر پوری دنیا بھی کھڑا ہو جائے امریکن کے خلاف امریکہ کہتا ہے اگر ہم کسی کو مارنا ہے ہم جا کے ماریں گے بھر ٹھیک ہے تو پھر یہ جو یو این ہے جو آپ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن لو چارٹر کووننٹ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ جھوٹ بول کے ایک جنگ شروع کرتے ہیں ہمارا پیسہ لگا طالبان پہ پاکستان کا اتنا پیسہ وہاں انویسٹ ہوا اور وہاں اب پاکستان کا ڈی جی آئی ایس آئی بھی بھاگ رہا ہے اندر انہیں خانہ باتیں ہو رہی ہیں منتیں کی جا رہی ہیں ان کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہیں تو ایسی سرمایہ کاری پر ایسی انویسمنٹ پہ لانت ہو اور ایسی پالیشیوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جس کا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملتی جی آپ نے سنا توبہ 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 کیا کہہ رہے تھے سار اس طرح سے کوئی بھلا کہتے ہیں اپنے ملک کو آپ تو دیکھیں نا کتنا بڑے بڑے کام کی ہیں ہم نے ہم نے کتنے دن جو ہے وہ امریکہ کو ہم نے جو ہے مامو بنایا اس سے ہم پیسے لیتے رہے اس کے بعد ساتھ ہم تالیبان کا دیتے رہے کتنے ڈھککن قسم کے لوگ رہتے ہیں امریکہ میں آپ سوچیں اور ابھی مزے کی بات یہ جن لوگوں کو تالیبان نے نکالا ہے امریکنز کو یعنی امریکن کی فوج کو امریکنز کو اپنے ملک سے بھگایا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں انہی سے تالیبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ فنڈ دوں ہمیں ملک کو چلانا ہے اور ہماری ہیلپ کی جائے ہتھیار کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی کیونکہ ہتھیار ان کے وقت پہلے بھی تھے اگر وہ چھوڑ گئے انہوں نے لے کے آگے کیا کرنے تھے اب یہ جو سوال ہے ہمارے دوست کا کہ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران پہ یا وہ نہیں انڈیا پہ ہوں نہیں انڈیا اور ایران دونوں نے ایوز کیے لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ امریکنز کا بہت اچھا ہے اور انڈیا کی آرمی اتنی بڑی ہے کہ وہ تالیبان اس طرح کا کوئی میسک کر ہی نہیں سکتے اور وہی جو میں نے بھی پیچھے بات کی ابھی آپ نے بات کیا یوں اے ہی یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ تالیبان کوئی ایک سٹیپ بھی انڈیا کے خلاف اٹھا سکیں اگرچہ یہ اجازت دے بھی دیں بیسے تو یہ دیں گے نہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں تو انڈیا آتا ہے کہ پاورفل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کو منیج کرنا ہاں ایران کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ایران کے ساتھ بھی تالیبان کی بیکٹرو ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے اور تالیبان نے ٹھیک ہا پنشیر کے معاملے میں اپنی شیعہ کے معاملے میں بڑا کنڈم کیا تالیبان کو لیکن وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تالیبان ایران کے لیے بھی تھرہا ہے نہیں صرف ایران کے لیے نہیں لیکن ایران بھی سعودی عربیہ کے ساتھ بات جا ہے نائن الیون کا جو ڈراما کھیلا گیا یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی بیانک سادشتی اور اس کی آرام مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا جو انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا اور جس طریقے سے امریکہ نے اپنے بترین اسلے کو انسانوں پر استعمال کیا جو ممکنہ طور پر اس کو لیے پاسیبل نہیں تھا جب ڈیلی کنٹر بم جیسے جنوں کو استعمال کیا گیا ان اہتھیاروں کو استعمال کیا گیا جو پرہیبیٹڈ ہیں یہ کھیل کا آغاز تھا اور آج اس کھیل کا ایک اجیب انداز میں ہوا بھی یہ کہ جن کے خلاف یہ کیا آج وہ فاتح ہیں خواہ وہ عراق میں خواہ وہ شام میں خواہ وہ غریستان میں ایک چیز کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو ملبا گرا جہاز آپ نے دکھایا کہ جہاز اندر گئے کریش ہوگی the main thing is آپ کو کیا انہی کے پاسپورٹ ملے تھے وہاں سے صرف ان کے پاسپورٹ ملے ادھر سے اچھا سب کو جل گیا سب کو جل گیا وہ پاسپورٹ اور دوسرا عراق میں آپ جاتے ہیں جوج گیلوے کا پاسپورٹ آپ کو مل جاتا ہے ادھر اور اس کے پر آپ چارج رگاتے ہیں seditious and all that یہ conspiracy theory پھر لیبیا گئے پھر سیریہ گئے کہاں کہاں آ کے میں عراق کی بات کو اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو خانس صاحب نے خاص طور سے کہی کہ یہ ایک پلائے تھا ایک کیمپین تھی ایک مشن تھا to take on the muslims across the world بالکل not only one اس میں جو باڈن کی statement and کر دی جائے میں بھی آتا ہوں دیکھئے کیا کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد middle east has become a fireball is that right yes یہ 9-11 کے بعد ہے مسلمانوں کی آپس میں دشمنیہ اور قتل و غرط شروع ہوئی be that in افغانستان be that in یمن be that in عراق be that everywhere ٹھیک ہے تیسرا مسلمانوں کا economic جو اس کو کہتے ہیں گلا گھوٹنا sanctioned regime ایران بھوگت رہا ہے اور افغانستان نے بھی بھوگتی ہے ایک طویل عرصے تک عراق نے بھوگتی ہے میں کہتا ہی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس بھی premises پر وہاں امریکن کہیں جا کے حملہ پر ہوئے ہیں چاہے وہ عراق تھا weapon of mass destruction bullshit جھوٹ